ہم تمہارے ساتھ ہیں موسیقی 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 موڈی نے موڈی کے نام پہ نہیں بلکہ ان چند چوروں کے نام پہ کہا تھا کہ ان چند چوروں کے نام ہی موڈی کیوں ہے جو بھی موڈی ہوں وہ چند چوروں کے نام موڈی کیوں ہے اس بات پہ انہوں نے سبال اٹھایا تھا لیکن ان سرکاروں نے اپنے بیڈھائکوں سے پیش کر با کر کے اس کا مکھے کارن کیا تھا اس کا مکھے کارن تھا جس پرکار سے راحل گانڈی جی سنسد کے بھیتر اور باہر اپنے جوش جذبہ اور جنون کے ساتھ گانتی کے ساتھ موڈے ہوس اور نربھیکتہ کے ساتھ دیش کی آواز اٹھا رہے تھے سنسد کی آواز اٹھا رہے تھے جس پرکار سے ادانی کے خلاف جو گھوٹالا تھا اس کو سنسد میں بھرے سنسد میں سرکار اور ادانی کی جو گھٹ جور ہے اس کو کھلاسہ کر رہے تھے اس بات کو دبانے کے لئے اس بات کو دبانے کے لئے ایک کیس کر کے ان کو تائیس تاری کو راحل گانڈی جی کو سورت کی خوٹ میں سجا دلوائی جاتی ہے تائیس تاری کو ان پر کیس کیا جاتا ہے سکا ملتی ہے چوبیس تاری کو ایک دن ماتر بعد ان کو ایک دن ماتر بعد سنسد سے ان کو سدستہ سماج کیا جاتا ہے پچیس تاری کو جب وہ مات ہی نہیں ماتتے ہیں تو ستائیس تاری کو ان کو گھر کھالی کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کیا اس لوگ کنٹ میں ایک چنی ہوئی سرکار ایک بپکشی کی نیتا کے ساتھ اس پرکار سے دوبہار کر سکتی ہے کیا یہ دیش کی جنتہ سہے جی اب یہ دیش کی جنتہ کی اوپر ہے کیس یہ جو تانہ سہی یہ جو ہٹلربادی یہ جو ناجیبادی سرکار ہیں جو ان کی جو یہ پرویڑتی ہے جو پھے بھوک اور بھسٹا چار جس میں بیاد تھا ان باتوں سے دھیان بھدکانے کے لئے روزگار سے دھیان ہٹانے کے لئے مہگائی سے دھیان ہٹانے کے لئے روزگاری سے دھیان ہٹانے کے لئے کسانوں کی سمسیاں سے دھیان ہٹانے کے لئے انہوں نے راحل گاندھی پہ ای ڈی ہو سی بھی آئی ہو یا جتنے بھی سمبیدھانک سانساہ ہیں اس کا دروپیوک کرتی ہے یہ لوگتنج پہ کرارہ چوٹ ہے اور لوگتنج پہ جب کرارہ چوٹ ہے تو لوگتنج کا مالک جنتا جناردن ہوتا ہے آنے والے سمیہ میں چناؤں میں چوبیس میں لوگتنج کے مالک جو جنتا ہے موڈی سرکار کو سبق سکھا دے جی ہم کہنا چاہتا ہے یوں ہوا کی جھوکوں کو روکا نہیں کتے دھوپ سے سمندر سکھا نہیں کتے مت کر موڈی جی اپنے ملنگیوں پہ اتنا گھروڑ کیونکہ ہم نے اوکتے ہوئے سرک کو دھوپتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ ہم نے اوکتے ہوئے سرک کو ہی دھوپتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے اوکتے ہوئے دیکھا ہے